ناظرین لاہور کے زمین اندخاب کلوں نے جا رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ الیکشن کون فنڈ کر رہا تھا کس کو نہیں پتا کہ یہ قبضہ گروپ سارے جو ہیں الیکشن میں فنڈ کرواتے تھے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن جتنی بلیک منی اب الیکشن میں آگئی تھی اور یہ پورا بلیک منی کا کھیل بن گیا کیا آپ پت پندرہ لاکھ میں آپ یا تیس لاکھ میں آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں یہ تو ایک دن کا خرچہ ہے تو یہ ایک تو بزنس پرپوزیشن بن گیا تھا اور ایک بہت بڑا گروہ جو ڈیموکریسی کے نام پہ یہاں قابض ہو گیا تھا اس کا قبضہ ریاستیں پڑھوایا ہے میں صاف بات کروں آپ سے کیونکہ یہ ایف آئی اے ان کے قبضے میں ایسی سی پی ان کا بندہ وہ کون تھا وہ جو تھا لگا ہوا یہاں پہ یہ نیب میں جو تھا چیر میں اس کو سبریم کورٹ کہتی بھی کہتا ہی میں انترکسی کو آپ کر رہے جو کر رہے ہیں اس کا نقصان تو اس کو سمجھتے ہوگا صدق نون کو گرفتاریوں کا کاروائیوں کا کیا مسلم میں ایک نواز اس کا فائدہ حاصل کر پائے گی کیا جیت پائے گی کیا مسلم لیگ نون کی انیس سو پچانوے میں میاں شریف صاحب نے جو اپنے احساسے ڈیکلیئر کیا کہ لاؤر کے انکم ٹیکس میں تو پانچ چھے کروڑ تھے ٹھیک ہے آج ان کی اکیس پروپٹیز لنڈن میں تو ڈیلی میل نے بتا دی جس بھی انہوں نام ہی نہیں لیتے ہوئے اگر میں کوئی کلیم انگلینڈ میں آپ کی خلاف کرے غلط تو اس کی تو بینکرپسی ہو جاتی ہے اس کی تو بک جاتی ہی آتی ہے انہوں نے نام لیا تو مسلم لیگ نون سے مراد ہے نوازلی فیملی انڈ شریف ڈائنسٹی جسے آپ انگلیزی میں شریف ڈائنسٹی کہتے ہیں انہوں نے میکسیمم فائدہ لے لیا مالیات بنا لی اپنی بزنس امپائر کھڑی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب پرابلم یہ ہے کہ ہیڈیار کی ڈائریکٹ کانفلکٹ جس ریاست نے ان کو بنایا تھا اس ریاست کو سب لیو کرنا چاہتے تھے دیکھو نا ریاست نے بنایا علاقہ نے بنایا جللیانی نے بنایا نا ان کو وہ یہ کون سے سیاستدان تھے جو کارلی بوٹوکٹ کو بھی تقریر کرتے دیکھے یا جو تاریخ میں بڑے بڑے لوگ ہوئے چی گویرہ اس طرح تک تقریر کرتا تھا ان کو تو دکھے بھی دے تو نہیں یہ دکسان سے مراجعہ ہے کہ ریاست سے ٹکرانے کے بعد جو ادارے ہیں اب انہیں ان کے جرائم پر ماف کرنے کو تیار ہیں اب انہوں نے لکھ کے دیا ہے آپ کی فورن آفیس کو ہمیں باہر جانے کے اور میں نے کل ان سے پروگرام انٹریو کر رہا تھا صحفاد چولی کا انہوں نے کہا جی دیکھیں گے ہم جانے دیتے ہیں مقصان کس کا ہوگا؟ کس ملک کے عوام پھر یہ انتخاب جو ہے زمین انتخاب کیونکہ میں نے بھی بات کی کہ جب اگر تاریخ دیکھی جائے تو کہاں یہ جاتا ہے بلکہ دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ جو رولنگ پارٹیوں کی بڑی جاتی زمین انتخاب تو کتنا مشکل ہے یہ ابھی پاکستان طریقہ صاحب کے لئے کہ شاید خوان عباسد صاحب اپنی روشیتیں آگے تھے الیکشن آپ کے اصول رسول کو اپنے تک رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی کل بیان دیا ہے کس نے بیان دیا ہے پی ٹی آئی نے شیخ رشید نے دی آٹھ ہزار نوپرییاں مجھے نہیں پتا شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آٹھ ہزار نوپرییاں ریلوے میں سعاد رفیق صاحب نے جہاں سے دین اگر دین ہیں تو ظاہرہ پھر آٹھ ہزار سامدان کو ان کے ساتھ ہیں ایک بل نوٹ بھی ایزی تو دفیق آسان نہیں ہوگا میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سعاد رفیق کو ہرانا آسان نہیں ہے اس طرح سعاد رفیق کے لئے جیتنا بھی آسان ہے جیتنا بھی آسان ہے اچھا آگر دوسری ملکے کے بات کریں انہیں ون ٹو فور کی جہاں پر شاہد نواز شریف صاحب آئے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو بہت ہی کمزور امید با رہے ہیں کہ لا محمد جواز شاہد اس کو ایسا دیکھتا ہے یہ سیٹ خاص طور پر یہ ٹکٹ دلوایا گیا ہے نواز شریف صاحب نے یہ اندر کی خبر یہ تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت میں جو خاکان عباسی صاحب کو آپ پارلیمنٹ کرتے ہیں کیونکہ خاکان عباسی نے شباز شریف سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہے نواز شریف کو ڈیفنڈ شباز شریف صاحب تو اجاز بندے نہیں لے کے آسے گئے بلکہ ان کی اپنی گرفتاری پر کچھ زیادہ بندے تھے تو وہاں بھی میرے خیال میں ٹک کمپیٹیشن ہوگا دیوان صاحب کو ایڈوانٹیج آئے گا گورنمنٹ کا لیکن گورنمنٹ کا نایا ہاتھ باگ پہ ہے نا پاہ رکاب میں دیکھیں ان پولیس کا بندہ تبدیل کرنا چاہو تبدیل نہیں ہوا تو فیفٹی فیفٹی میرے خیال میں میں دونوں کو دیکھتا ہوں اچھا اگر اب دی مجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو پاکستان طریقین صاحب کی فضاب گورنمنٹ ہسنا بنی آپ کو پتہ ہی ہے اس کا ایک سو پچھتر سیٹیں ہیں اگر مستعلق نواز اس الیکشن میں جنہی طفال میں گیارہ سیٹیں تمام جی جاتی ہیں انکہ یہ پیم سویپ کر جاتی ہے تو پھر گورنمنٹ بنانا کی جو اس میں آ جائے گی ہے تیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ پیپر پیپر پی تو آ جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ اب جس نہج پہ شریف ڈائنسکی کی اور پاکستانی سکیٹ کی ڈڑائی پہنچکی ہے اس میں میں نہیں سمجھ کہ یہ کلی ارسان ہوگا اور یہ ان کو بھی پتہ ہوں جو لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے باہر جانے ہو تو یہاں اتنا بڑا کوک ایسے کرنیں گے اس طریقے سے پاکستانی ریاست کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یہتنی شریف ڈائنسکی اور ان کے ارگل پر لوگوں نے بڑھتا ہے کس کو نہیں پتہ یہ ٹریکٹر ٹرالیاں چلانے والے جب سے ان کے ساتھ شامل ہوں ہیں ان کے مال ہیں جب دیکھ لیں تو نظر آئیں گے آپ کو چالیس چالیس مال بہت زیادہ ہے پیسہ بہت زیادہ ہے ان کے پاس اور پیسے جو فیٹ ہے اس کالے اس ایلیٹ کی جو فیٹ ہے مالیاتی فیٹ اس کے بل پہ یہ ریجسٹنس دے رہے ہیں سٹیٹ کو ایک سٹیٹ سٹیٹ ہی ہوگی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لاہور کی جو سیٹیں ہیں مسلمت نماز کے لیے ہڑا سی ایزی ہے لیکن پلے پہ جاتی گہرا سٹیٹوں پر اربقابلہ ہورا سکتا ہے میرا خیال ہے ففٹی ففٹی ہو جائے گا بہت بھی اگر مسلم لیگ نون نے کیا تو آدھ 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 جائے گا آدھ آدھ سیٹویزن میں تبدیلی نہیں آئے گی اور اگر امران اکھان کی گفرمنٹ ویکن ہوتی بھی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک بہت بڑا موجزہ ہوگا ان کا دوبارہ طاقت میں آنا اچھا قرآن صاحب مجھے یہ بھی بتا دیجئے ابھی جس میں کس دعمات کری گفنمنٹ دیسیجن نہیں جاتے ہیں فریوزن نے لیے جاتا ہے دوبارہ سے چینج ہو جاتے ہیں جس طرح میں ٹیکس کی سٹارٹ میں بات کی اچھا دمر صاحب کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں لگائیں گے لیکن غریب آپ میں متاثر ہو رہا ہے تو کیا یہ ان کے لئے مشکلات پہلے ہیں امران خان اور پیٹی آئی کے لئے سب سے بڑی جو ہے جو ہے نا وہ مشکل وہ سسٹم ہے میں آپ کو مثال دیکھا ہوں یہ مکانوں کا اچھو آ رہا ہے مجھے بتائیں مکان جب ہم نے بنانا ہوتا ہے تو کیا چاہیے ہوتا ہے سیمٹ چاہیے ہوتا ہے ٹویٹی چاہیے ہوتا ہے ڈالر تو نہیں لگتے نا اس میں تو آپ بھی نہیں اس میں ڈالر لگے ہوئی ڈالروں سے آپ وہ سیمٹ خریدتے ہیں اب اگر یہ ریاست اگر یہ سیمٹ کی ساری فیٹی ہیں ریاست کے پاس مجھے بتائیں یہ سڑک بنانی ہے نہیں ہم سڑک نہیں بنا سکتے کیونکہ ڈالر ہم نہیں ہیں ہمارے اندر تو بجری پڑھنی ہے اندر تو وہ کیا کہتے ہیں تارکول پڑھنی ہے تو بیسکلی امران خان اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے یہ جو لرائی کر رہے ہیں یہ لرائی نہیں جیت سکتے اس سسٹم سے چکرانا پڑے گا اگر انہیں مثال کے طور پر اگر انہوں نے اس ملک میں پچاس کروڑ یا پچاس لاکھ مکان بنا کر دینے ہیں انہیں سیمٹ کی ساری انڈسٹری نیشنلائز کرنی پڑے گی بیلڈنگ مٹیریل نیشنلائز کرنا پڑے گا ایک سال بھی مکان بن جائیں گے سوویٹ یونین کے انقلاب کے پہلے اتنے دس پدرہ سالوں میں پانچ کروڑ بیترین آلہ فلیٹ بنے تھے سٹیٹ سیکٹر میں بنے تھے حالیہ تاریخ میں گنزویلہ میں بنے ہیں تین ملین دو ملین گھر بنائے تین کروڑ کی عبادی میں اس نے بنائے وہ اس نے پی ڈی بی ایس سے جو اس کی تیل کی کمپنی تھی اس کو نیشنلائز کیا ہے پہلے اور اس کا پرافٹ بجائے جو ہے چور چکوں کی جیب میں جاتا اس کے اس نے مکان بنا دی ہیں ان مکانوں میں اس نے اپلائنسز بھی لگا کے دی ہیں اور ساتھ اس نے فنیچر بھی دیا تو یہ تو ہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لئے مشکلات کافت جائیں ہیں مشکلات امران خان کے لئے یہ مارکٹ اکانومی ہے مشکلات اس کے لئے انہوں نے بچارے نکیا کرنا ہے اور عوام پہ تو اس کے امپیکٹ پڑے گا عوام پہ ہو سکتی ایک مصنفر ہو اس کے لئے موٹ نہیں ہے بالکل موٹ جو ہے بشکری بات تو یہ ہے کہ اس میں ووٹ اتنے پینتیس چیالیس پرسنٹ پڑھتے ہیں پچاس ساٹھ پرسنٹ لوگوں کا تشکہ مدد ایمان ہی نہیں ہے اس میں ووٹ دینے ہی نہیں آتے تیس چیالیس پرسنٹ لوگ ووٹ دینے آتے ہیں باقی کچھ داندلی کے ملاہ میں لوگ کے یہ پچاس پرسنٹ کا فگر نکال لیتے ہیں مگر میرا جاتی خیال ہے پینتیس چیالیس پرسنٹ سے زیادہ ووٹ پڑتا ہی نہیں ہے اب کتنے ووٹ پڑے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تھے امران خان کے ساٹھ ستر لاکھ سی لاکھ تھے سوہ کروڑ ان کے تھے دس کروڑ آدمی ہیں دس کروڑ آدمی سے یہ لوگ ووٹ دینے آئے کتنے بنے ان کے ملاہ کے تین کروڑ بن جاتے ہیں ساڑھے تین کروڑ ہوں گے ساڑھے تین کروڑ بندہ بندہ تو you can check it with the اس کے اس کے اس نے بن جاتی ہے تو سہی ساتھ کروڑ لوگ تو جو ہے وہ جو گورنمنٹ ہے ان کا نقصان ہو رہا ہے ان اقدمات سے بہت ستے ہیں کل ستب آپ کیمتی وقت کا پر آگرین قاضی سعید صاحب نے کہا ہے کہ اتنا زیادہ آسان نہیں ہے پاکستان مصنبی نماز کے لیے تمام سیتے جیتنا البتہ اگر پاکستان مصنبی نماز سیتے ہیں جیتی بھی ہے تو بہت زیادہ سیتے ہیں ساری سیتے ہیں نہیں جیتے سکتی پجام میں اور جسرم چل رہا ہے گورنمنٹ کے لیے پاکستان ملے کے ساتھ گورنمنٹ ہے اب اس طرح چلے گی لیکن امران خان صاحب کو اپنی پولیسیز پر نظرین بات چکی ہو رہی ہے زمن اندخاب کی تو ابھی میں آپ کو لے کے آئے ہوں کلم کی طاقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں تجزیب بہترین کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ میرے استاد بھی ہیں وہ سلمان عابد صاحب بہت شکی ہے آپ کو بہت شکی ہے صرف کیا دیکھ رہے ہیں حالات زمن اندخاب کل انہیں جا رہا ہے کس قدر جو شو جذبہ ہے لوگوں کے اندر اور کون سی پارٹی مضبور ہے لیکن عمومی طور پر تو جو ایک رائے ہوتی ہے جو بائے الیکشنز ہوتے ہیں وہ اس وقت کی رولنگ پارٹی جو ہے حکومت جس کے پاس ہوتی ہے وہ ہی بھی لیکن پنجاب کی سنیریو زیادہ ڈیفرنٹ ہے پنجاب میں پی ایم ایل این کو بھی آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ایک بڑی طاقت کے طور پر پی ایم ایل این موجود ہے آپ دیکھئے کہ انہوں نے اگرچہ حکومت نہیں بنا سکے لیکن اس وقت ایک اچھی خاصی ایک سریعت ان کی پنجاب میں موجود ہے اور پڑے کلوز میچ ہوگئے پنجاب میں کیونکہ بہت سیٹے ایسی ہیں جو پی ٹی آئی نے چھوڑی ہیں اور کچھ سیٹے ایسی ہیں جس کو پی ایم ایل این میں چھوڑی ہیں تقریباً آٹھ سیٹے ہیں جو تلیل کے ساتھ ایک عمومی رائے یہ ہے کہ جو سیٹے خاص طور پر پی ایم ایل این میں چھوڑی ہیں وہ پی ایم ایل این کے لیے بڑی مضبوط سیٹے چھوڑی جاتی ہے اس لیے عمومی خیال یہ ہے کہ وہاں پی ایم ایل این جیتے ہیں اور جو سیٹے پی ٹی آئی نے چھوڑی ہیں وہ زیادہ تر سیٹے جو ہے نا وہ لاہور سے نہیں ہیں اور بہت زیادہ urban areas کے نہیں ہیں وہ دوسرے شہروں سے سیٹے ہیں اور وہاں پی ٹی آئی کافی مضبوط ہے جہاں انہوں نے سیٹے جیتی بھی ہیں نسان کے طور پر فیصلہ بعد میں انہوں نے کافی اچھے نشستیں دیتی ہیں میاں والی کا تو ان کا بھیلا مقابلہ ہو گیا ہے پنڈی میں خاص طور پر اگر لاہور کی بات کرتے ہیں سب سے لاہور کی کیونکہ دو قومیں سامنے کی سیکھیں ہیں اور دو صبائی کی ہیں اس پر کیا صورت ہے اگر آپ لاہور کو دیکھیں تو دیکھیں جو خاکان عباسی جس سیٹ پر نشن لگ رہے ہیں جو حمدہ شباز میں چھوڑی ہے یہ وہ ہلکہ ہے جہاں پی ایم ایل ایل بہت طاقتور سمجھ جاتی ہے اس لیے وہاں پر ایک ایج جو ہے وہ ابھی بھی پی ایم ایل ایل کو حاصل ہے پھر پی ٹی آئی نے اپنا امیدوار بھی چینج کر دیا ہے پچھلے مقابلے میں اس طفعہ جو ہے وہ دیوان علاموی الدین صاحب ان کو موقع دیا لیا ہے دیوان کیسر صاحب نے مرحسن مقابلہ دیا تھا دیوان کیسر نے تو آپ کو بتا چوراسی ہزار ووٹ لیتے ہیں اس لیے اب یہ امیدوار کی تبدیلی بھی فرق دالے گی اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ کے اوپر جو شاہد خاکان اباسی ہیں ان کی پوزیشن برحال بہت سٹرونگ ہے جو معاملہ اصل میں دنگل ہے نا پورے پنجاب میں وہ ایک ہی سیٹ ہے اور وہ سیٹ واحد سیٹ ہے این اے ایک سو اکیسٹا تردیش ہے جہاں خاجہ سعید رفیق جو بہت کلوس مارجن سے امران خان سے ہارے ہیں اور ان کو بڑا اطراز ہے کہ وہ سیٹ پنگ کو ہرایا گیا ہے اب وہاں ان کا مقابلہ ایک سابق وفاقی وزیر جو اپنا ہمایو اختر خان ہے ان سے یاد رکھی ہے ہمایو اختر خان اس حلقے سے پہلے بھی دوبارہ دو بار الیکشن جیت چکے ہیں اور وہ کافی اثر و نفوز رکھتے ہیں اس علاقے کے اندر اسے طاقت ہے ان کا حلقہ ہے مسلم لیگ اس حلقے میں بنی بھی انہی کی وجہ سے تھی جو اس وقت وہ پی جی امنہ میں آئے تھے اب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور آخری دنوں میں جو وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو انران خان کی جیت میں بھی جو ایک فیکٹر تھا اس میں ہمایو خان کا بڑا رول تھا میں ہمایو خان کو ہمایو اختر کو انڈر ایسٹی میٹ نہیں کرتا اگرچہ بظاہر پرسپشن یہ ہے کہ خاجہ ساد رفیق کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہے زیادہ مضبوط مضبوط ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ خرپرائز دینے کی پوزیشن خاجہ ساد رفیق صاحب کا دو سائیکلوجیکل انالیسز کرنے کی بھی ایک یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو بورٹ کا حق ملا تھا بھی بڑی اچھی بات تھی کہ وہاں سے بورٹ پڑھیں گے لیکن خاجہ ساد رفیق صاحب بورٹ چلے گئے اور انہوں نے کہا یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بورٹ کہا کہ اس بائی الیکشن میں نہ دیا جائے اس کا مطلب ہے سائیکلوجیکلی ان کو ڈر ہوا کہ اگر کہیں اوورسیز پاکستانیوں کا بورٹ پڑھتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہ چاہتا ہے سبا صاحب لیکن یہ حالات تو اگر بات کر رہے ہیں ہم کے جو سوئنگ بوٹرز ہوتا ہے جو حالات دیکھ کے فیصلہ گاستا ہے لیکن حالات دیکھیں بولر کہاں پہ ہے میں رائی کہاں پہ مانسٹی لیا ہے نہیں میں آپ کچھ حالات میں بتایا ان کو یہ پتا ہے کہ اگر اس حلقے سے جو سوئنگ بوٹر ہے اگر خاجہ ساد رفیق جیتے تو وہ کچھ بھی کام نہیں کروا سکتے کیونکہ وہ اپوزیشن نہ ہو اور اگر ہمائیوں استرخان وہاں سے جیتے ہیں تو وہ حکومت میں ہوں گے وفاقی وزیر بھی بن سکتے ہیں تو اس حلقے میں بے تہاشا ڈیویلپمنٹ کے کام وہ لاسکتے ہیں اس نے بوٹر یہ دیکھتا ہے بوٹر یہ نہیں دیکھ رہا مہنگائی تو اس کو پتا ہے کہ وہ بڑی تبقیل ہی ہونے باتے ہیں لیکن وہ اس کو یہ پتا ہے ملے تھے لیکن بہت زیادہ ووٹی تھے کیا فائدہ ہوگا کیونکہ ان کے مقابلے میں اب ہے ملک شاہل ملک کوکر صاحب کیونکہ اپنی سیٹ اینے کی ہار کے آئے ہیں تو دونے ہارے ہوئے کینڈیٹ شبائی پر مقابلہ ہے لیکن اگر آپ شاہل ملوک اور منشا سنبی پر مقابلہ کریں تو بظاہر منشا سنبی صاحب بہت سکتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے آپ کو یاد ہوگا ملوک کو بھی ایڈوانٹیز اپنے بھائی کا ہے لیکن یہ پورا جو علاقہ ہے منشا بم کرامت علی کھوکر بارہ صاحب اس کی وجہ سے یہ سارے فیملی تو ایک ہی ہے ان کے آپس میں کانٹرٹس بہت ہیں اس کانٹرٹس کا فائدہ جو ہے وہ بھا سکتا ہے منشا سنبی وہ بھا سکتا ہے کیونکہ کرامت برادری جو ہے وہ اس وقت کافی آپس میں پانٹرٹس کے اندر پھسی ہوئی ہے تو اس میں پی ٹی آئی سرپرائز دے سکتی ہے اس سیٹ کے اوپر البتہ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ خاکان اباسی والی سیٹ ہے وہ بہت مشکل ہے پی ٹی آئی کے لیے نکالنا جو ہے نا اس میں کوئی شاکت نہیں ہے اچھے تمہیں یہ بتائے گا کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری جب وہ ایڈا ہمیں دیکھا کہ لوگ باہر نکلے ضرور جو نونلی کے کارکنان سے اگر بات کی جائے اس سے پہلے کی نواز شریف صاحب جو گرفتار ہوتے ہیں پاکستان واپس آتے ہیں تو لوگ گردہ نہیں نکال پاتے ہیں شہباز شریف صاحب خود تو شہباز شریف صاحب کی گرفتاری پہ کیا اثر پڑا ہے ان کے جو برکر میں نہیں سمجھتا یہ جو سی ای ای مل این کا سنانس ہے نا کہ جی شہباز شریف صاحب کی گرفتار پہلی بات تو ذہن میں رکھتی ہے کہ شہباز شریف کوئی لیڈر بھی لیڈر بنیادی طور پر نواز شریف لوگ نواز شریف کی وجہ سے شہباز شریف کو بھی ووٹ دیتے ہیں اس کی پارٹی کو بھی ووٹ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کے اندر یہ تپیسلی نہیں ہے کہ وہ خود ووٹر کو جنرلیٹ کرسکے ہیں اس لیے اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے نا کہ شہباز شریف کی گرفتاری سے ان کا ووٹ بینک پتاثر ہوا ہے تو بھائی نواز شریف صاحب تو مجود ہے مریم نواز تو مجود تھی انہوں نے کیوں خاموشی کا روزہ رکھا گیا وہ کنی چپ کر روزہ توڑتے اور کمپین میں باہر نکلتے اصلاح آخری سوال یہ ہے کہ کتنے دیر میں دیکھ رہے ہیں آپ حالات بہتر ہوتے ہوئے یہ ڈالر بھی شہاز ہے دیکھئے میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کو بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ اتنی آسانی سے وہ اپنے آپ کو باہر لے لکھائے سکے اور خود کل عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے چھ ماہ تو دیں اس پورے ایکانومی کے ٹرائسز سے نمت لے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چھ ماہ کے اندر ایکانومی کے ٹرائسز کو ہم کسی جگہ پر شاید سین لائن کر سکتے ہیں بہت سوکی ہے سر ناظرین سلمان عابد صاحب کی دفتگو آپ نے سنی ان کا تجزیہ یہ کہتا ہے جو لاہور کی سیٹیں ہیں چار سیٹیں ہیں ایک سیٹ تو شاہد خقان عباسی صاحب کے زیادہ ان کا نات روشنے کے وہ عام سے جیسے ہیں کہ البتہ جو ساد رفیق صاحب اور ہوایہ اختر خان صاحب کے درمیان مقابلہ ہوگا وہ جس طرح عام دخوابات میں مقابلہ تھا اس طرح کا مقابلہ ہوگا لیکن جو دوسری سبائی سمیلکی لاہور سے دوسریتی ہیں ان پر کوئی اپسٹ بھی کر سکتی ہے پاکستان دریگر صاحب لیکن زیادہ سروں وہاں سے مسلم نماز اب یہ تو کل ہمیں پتہ چل رہے گا کہ لتیجہ کیا نکلتا ہے اور کون سی پارٹی یہاں سے جیپ کا سہرہ کس کے ساتھ ناظرین سیاست کا میدان ہے اور مقابلہ ہے زمنی انتخابات کا کل فیصلہ ہو جائے گا کہ عوام نے کس کو منتخب کرانا ہے کس کو ایوانوں تک پہنچانا ہے پچھلے پروگرامز میں ہم آپ کو حلکوں کے اندر لے کے گئے ہم نے عوام کی رائے شامل کی یعنی کی آپ کی رائے شامل کی کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ نے ووڈ کس کو دینا ہے لیکن آج کے پروگرام میں ہم آپ کو لے کے گئے پاکستان کے سینئر صحافیوں کے پاس تجزیہ کاروں کے پاس کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ حالات کس طرح دیکھ رہے ہیں اگر اپنے ایکسپینس کی بنیاد پہ اور اپنے علم کی بنیاد پہ فناظرین فیصلہ تو ہو جائے گا یقینی طور پر کل کل آپ نے بھی یہی کرنا ہے کہ ذمہ انتخاب ہے آپ نے گھر سے باہر نکھلنا ہے اور جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لئے پارٹی بہتر ہے کینڈیٹ بہتر ہے اس کو آپ نے ووٹ کرنا ہے اب یہ میدان کون سر کرے گا یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کل اور ہم آپ سے ملکات کریں گے انشاءاللہ کل تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی